بے گسرہ پرس کلپ میں زلا پترکار سنگ کے ادھے جوکٹر شالی گران سنگھ کے ادھے ستا میں دیونگت پترکار صدام حسین منصوری کی دینگو میں آقسمیت ندھن کے اپران شک سمحہ کائوجن کیا گیا اس افسر پر اپسٹ پترکاروں نے دیونگت پترکار صدام حسین منصوری کے چتر پر پوچھپانجلی مالر پڑھ کیا ساتھی پترکاروں نے دو منٹ کا مان رکھ کر دیونگت پترکار کی آفنا کی شامتی کے لیے ہیشور سے پراتنا کی ودیت ہو کہ ودیت دیونگت پترکار منجھول اینو منڈل چھتر کے چھوڑائی پرکھن چھتر نواز کی تھے جو ورطمان مینجی اکبار سہیت کئی شوشل میڈیا پلاتفارن کے لیے پترکارتہ کر رہے تھے جس کے امرتیو بیتے ساتھ اکتوبر کو ٹینگو پیماری کے قارن ہوئے بتایا جاتا ہے کہ پترکار صدام حسین منصوری کم سمیں میں اپنی پترکارتہ کی چھتر میں کلک پہچان بنانے والے ملن سار مرجبہ شریف کرمر ججارو پترکار کے ندھن پر زلے کے پترکاروں میں شوک کی لہر چھا گئے پترکار صدام حسین منصوری پچھلے ایک سبتہ سے دینگو روک سے گرسک تھے جن کا علاج نجی اسپتال سہیت صدر اسپتال میں کرائے گیا جہاں بیتے ساتھ اکتوبر کو ان پیلاج کے دوران موت ہو گئے پرزلا پترکار سنگ کے ادھر جوکر شالی گرام سنگھ نے گہری شوک سمویدنا ویقت کرتے ہوئے کہا کہ ایک نوجوان پرکھر پترکار کو ہم نے کھو دیا ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ پرکھر پترکارتہ سے کم سمیں میں صدام نے اپنی کلک پہچان بنائی اس کے ساتھ ساتھ و سماجک مددوں کے ساتھ ساتھ اپنی لیکنی سے بھرشتا چارے وم سماجک پوریتیوں کے خلاف ابھیان چلاتے رہتے تھے اس افسر پر انہیں پترکاروں نے بھی اپنے وچار ویقت کی موقع پر پترکار وجہ جہا سنجے کمار پول بندھو سنہا جتیندر کمار اجیش شاہ سری پور آلم ننکشور سنگھ جیویش ترون محمد کونین علی نبی آلم رام کمار پربھات کمار محفوظ آلم رام سیوک سوامی کیشف بھاردواج روی کمار راجیب جہا گپال کمار کنیہ پاسوان سندن کمار سہی کافی پترگار گرد شوک سبح میں موجود تھے بے گسرائیت میں محمد نبی آلم کی رکھو سب یہاں اپنے ججھارو اور یوبا پترکار جن کی سٹرڈے کے دن گردینگو کے کارن مرتو ہو گئی ہے ان کے آتما کی شانتی کے لیے پترکار سنگ کے بینر تلے پریس کلب میں قتلت ہو کر ان کو شردانجلی ارکت کر رہے ہیں اور ان کے جو شوکا کل پریوار ہیں جو ان کے مرتو سے آہت ہیں اس پریوار کے دکھ کی گھڑی میں ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور جہاں تک سمبھ ہوگا ان کے پریوار کو اپنا پریوار سمجھ کر ان کی سہایتہ کرنے کے لیے تک پر رہے ہیں سردام جی کی موت اپوڑ نہیں ہے چھتی ہے پترکاروں کے لیے میں بہترکار پر انہیں دو تین سالوں سے جانتا ہوں اور پہلی بار ہماری ملکات سنگچن کے سنبھن میں دو تین سال پریوار ہو تھی تو میں نے یہ پایا تکیوں کا پتکی پتکار رہے ہیں تو میں نے ان سے باچیت کیسے بہت کافی پربھاروش ہوا تھا اس کے بعد جو نتائکاری نے پائیوں ان کے لیے میں کہ وہ کافی چھتے میں کافی چھت پتکارتا کر رہے ہیں مزپس پتکارتا کر رہے ہیں اور جو سماج کی دیکھرتیاں ہیں یا جو سمجھیاں ہیں ان کے پر کافی بھاروش ہیں آج کے اس اپسٹر پر ہم نے اپنی سچی سزانویی عدیس کرتے ہیں اور ہم جانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی سلطہ سلطہ کی طرح سے جو کچھ بھی مدد میکنے پر اس کے لیے ہم لوگ آ لے ہیں یہ بہت دخلت کی گھڑی ہے کہ ہمارے بیچ سے 31 سال کھانا جوان میروےک اور جنہاروں پتکار سلطہ محسین منصوری یہ آگا سرک مہت دینوں سے ہو گئی ہوئے ہمارے سنگ سے جڑے ہوئی بطا دکاری تھے منجول اور مندل کے سنگٹر منصوری تھے اور ان کے ساتھ ہم کو کئی جگہوں پر کاف کر گئے کمکہ ملا میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو دو تین سال سے اس کا پدارپن ہی ہوا تھا آگے جس روپ میں وہ کام کر رہا تھا پورے سماج کے لیے پورے راج اور دیس کے لیے وہ بہت نامچین پترکار ہوتا ہم جلا پترکار سنگٹیوں سے سردھانجلی اربیت کرتے ہیں اور کل ہم ان کے گھر پر ان کے پریوار کے لوگوں سے ملنے جائیں گے اور آگے کیا ہو سکتا ہے چاہے وہ سرم بیبھاگ سے ہو چاہے دوسرے بیبھاگ سے ہو اس کی بھی جانکاری کئی ساتھیوں نے آج اس سردھانجلی سبحہ میں دیا ہے اس حضاب سے کام کریں گے اور ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کے دسابر پریاس کریں گے لیکن اس کے بابدود بھی ہم لوگ پریوار کے لیے کچھ کریں یہی ان کے پرچی سختھی سردھانجلی ہوگی اور ہمارے یعوی بھاگ جب وہاں سے ان کے پرزنوں سے مل کر کے آئیں گے آپ لوگ بھی وہاں پر ملنے کے لے جائیں گے خبر اپراہ ان کے لیے ہم لوگ جو بھی ہوگا اب اسے کریں گے تو یہی ان کے پرچی اور تیرک پریوار کے پرچی سختھی سردھانجلی ہوگی آپ دیکھ اور بچوں کے اب اس کے لیے پریوار کے لیے ہم لوگ کریں گے ٹی ایم ٹی بارز رشتہ مزبوتی کا